میسیج آیا نمبر پہ وہ آگیا پھر ٹرانزیکشن ہوگی ان جنجروں سے نکلے جس کو نہیں پتا ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آج بھی ٹائم کی قلت ہے بھائی ٹائم کم ہے لیکن آج میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتا کہ بیسی کلی جو انٹر فیس ہے وہ ہے کیا ٹھیک ہے اور ابھی ٹائم کتنا ہوگی پندرہ منٹ ہیں ہمارے پاس تقریبا تو کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹیک ہے سکرین شیئر کر کے جو کومن کومن سی چیزیں آپ کے لیے سکرین شیئر ہو رہی ہے مجھے بتائیے گا جی سر آپ کی سکرین شیئر ہے یہ دیکھیں یہ بائیناس کا اکاؤنٹ ہے میں نے اوپن کیا یہ اس کا مین پیج ہوتا ہے جو فرنٹ آپ کو نظر آتا ہے اب ہمیں کن کن چیزوں سے مطلب ہے وہ میں بتاتا ہوں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے شیئر مارکیٹ میں ڈپوزٹ کرنا ہے یا ہم نے شیئر مارکیٹ سے بترا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں دیکھو یار بائیناس کا اکاؤنٹ بنانا ایزیہ بنا سکتے ہو کیا وائسی کرنی ایزیہ کر سکتے ہو کوئی اس میں ایشو والی بات نہیں ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے جب آپ کی کی وائسی ہو جائے آپ یہ ییلو کلر پہ آئیکن پہ کلک کرو یہاں سے ویری فائل لکھا ہوگا دیٹس مین آپ نے کی وائسی آپ کی اپروو ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اب سب سے پہلے میں کہتا ہوں جی ہم نے شیئر مارکیٹ میں ڈیپوزٹ کرنا ہے اب شیئر مارکیٹ میں ڈیپوزٹ کرنا ہے تو وہاں سے جو ڈیپوزٹ ایڈریس ہے وہ نکالنا آتا ہے سب کو کہ نہیں آتا یہ بھی مجھے بتا دیں کچھ لوگوں کو آتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو نہیں آتا ٹھیک ہے اب وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں چلیں ایک مند میں اکاؤنٹ لاؤگن کرلوں اپنا میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ پھر کچھ چیز رہے نا جائے بعد میں آپ کہیں گے جی وہ آپ نے بتایا نہیں تھا اور ہمیں اگلا آپ نے بتا دیا کہ کس طرح سے ڈیپوزٹ کرنا ہے میں ایک سیکنڈ اپنا کاؤنٹ لاؤگن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جاگتے رہیے گا سو مت جائیے گا بھائی میں ادھر ہوں ٹھیک ہے یہ لیں سے یہ سکرین شیئر ہوگی یہ آگیا اکاؤنٹ شیئر مارکٹ کا اب ہم نے کرنا ہے اچھا اس میں ایک چیز اور میں آپ کو دکھا دوں یہ یہ ایس ایم سی کا پرائیس چارٹ جو یہاں پر ہر بندے کے کاؤنڈ میں مجود ہے ہر بندے کے کاؤنڈ میں مجود ہے اب کچھ لوگ پوچھ رہا ہوتے ہیں سر ایس ایم سی بائے کرنے کی کیا پوزیشن ہے اب ہم بائے کر لیں یا یہ اور گرے گا یا یہ اپ ہوگا یا کیا ہوگا دیکھو آپ اس کا اوورال چارٹ دیکھ سکتے ہو میں اس کی پوائنٹ نائن ڈالر Back اس نے بہت زیادہ سٹے کیاہ کافی دیر اس کے اوپر رہا ہے بہت اچھی سپورٹ بھی ہے اب سپورٹ ریزسٹنس کیا ہوتی ہے وہ الگ چیز ہیں تو ابھی یہ تقریباً اسی پوائنٹ کے اوپر مجود ہے اس ٹائم بیسٹ بائنگ اپرٹیونٹی ہمیں ایس ایم سی پروائیڈ کر رہا ہے اس ٹائم ہم اسے بائنگ کر سکتے ہیں اور میں نے ایک فیمل تھی شاید انہوں نے مجھے کوئیسن کیا پتہ نہیں وہ آج مجود ہے یا نہیں لیکن میں اس چیز کا انصر دینے لگا ہوں کہ ان کو میں نے بتایا آپ نے جب بھی بائنگ کرنی ہے آپ فورٹ سٹیپ بائنگ کریں فورٹ سٹیپ بائنگ کا فارمولا لگاؤ اب فورٹ سٹیپ بائنگ کا فارمولا کیا یہ نہیں پتہ بائنگ کیسے کرنی ہے انیوہ کر دیتے ہیں فورٹ سٹیپ بائنگ کا اثر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چارٹ آپ کے سامنے مجود ہے .1, .3, .4 یہ چار لائنیں بھی یہاں پر راہ ہوئی ہیں اب فورٹ سٹیپ بائنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر اس ٹائم ایس ایم سی کی پرائس پوائنٹ فور ڈالر ہے آپ کے پاس اگر سو ڈالر آپ لگانا چاہتے ہیں یا چلے ہزار ڈالر لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے دو سو ڈالر سے آپ پوائنٹ فور کے اوپر بائی کر لوگے ٹھیک ہے اگر پرائس ڈمپ ہو جاتی مزید پوائنٹ سری پہ آ جاتی ہے آپ دو سو ڈالر سے پھر بائی کر لو پوائنٹ ٹو سے ہی اپورٹ کو جانا شروع کر دیں پھر جو ریمیننگ دو سو ڈالر ہے اس کو آپ نے نہیں لگانا وہ سیو رکھو اگر خدا نہ خواستہ مارکٹ اور ڈمپ آگئے پوائنٹ ون ڈالر پہ آگئی آپ کا جو ریمیننگ دو سو ڈالر تھا آپ نے وہ بھی لگا دیا جہاں پر ٹھیک ہے یہ آپ کی فورٹ ٹیپ بائنگ ہو گئی اب پوائنٹ ون سے جب ہلکا سا بھی اوپر جانا شروع ہوگی نا اس کی پرائس آپ کی جو ساری اماؤنٹ ہے وہ ریکاور ہونا شروع ہو جائے گی یہ فورٹ ٹیپ بائنگ کا کسی بھی ٹوکن یا کوئن کو بائے کرنے کا ٹھیک ہے تو آپ اس حساب سے انہوں نے اس کو اللہ نہیں کیا ہوا کہ آپ بیپ ٹوینٹی کی یو ایس ڈی ٹی میں ٹرانزیکشن کر سکے ویسے بین بھی ہوگا لیکن یو ایس ڈی ٹی میں بیپ ٹوینٹی انہوں نے جو ہے وہاں پر نہیں دیا ہوگا تو آپ لوگ پھر ٹی آر سی ٹوینٹی یوز کر لیں یا آپ بائنانس پہ آجائیں یا آپ ایم ایک سی ایک سینج بھی آجائیں وہاں پر آئی ٹنگ بیپ ٹوینٹی کا آپشن مجھوود ہے ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں اس کو کوپی یہ ایڈرس ہم نے کوپی کرنا ہے جسٹ کلک کر کے لانگ پریس کریں ایک دو سیکنڈ کے لیے کوپی کا آپشن آگیا کوپی کر لیا اب چلتے ہیں بائنانس میں یہ آگئے یہاں پر یہ نیچے والٹ کا آپشن ہے ایک چیز اور یہاں پر بڑی امپورٹن میں آپ کو اکثر لوگ میرے پاس آتی ہیں سر پی ٹو بی سیل نہیں ہو رہا یا کچھ نہیں ہو رہا کیا نہیں ہو رہا کیا نہیں ہو رہا وہ بھی بتاتا ہوں یہاں پر یہ اوورویو ہے اوپر آپ نے ٹاپ میں دیکھ رہا ہے یہ ہے سپوٹ سپوٹ والٹ کا کیا مطلب ہے غور سے سنی گا میری بات کو یہ بڑی اہم چیز ہے سپوٹ کیا ہوتا ہے سپوٹ والٹ کا سپوٹ کا مطلب یہ ہے آپ نے جب اس ایکچینج میں کسی بھی ٹوکن کو بائے کرنا ہے کوئن کو سیل کرنا ہے یا بائے کرنا ہے وہ جو آپ کا فنڈ ہوگا یہ سپوٹ میں ہوگا جب آپ سپوٹ ٹریڈ کسی بھی ٹوکن کو بائے کرنا چاہتے ہیں فنڈ آپ کا سپوٹ میں مجود ہوگا تو وہ بائے ہوگا ا droit نہیں ہوگا اب آگے ہے فنڈنگ فنڈنگ کا کیا مطلب ہے اگر آپ پی ٹو پی کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں پی ٹو پی کے اوپر آپ کے پاس ڈالر ہے جب شیئر مارکیٹ سے بٹھ رہا آتا ہے نا وہ آپ کے سپورٹ والٹ میں آئیں گے یو ایس ڈیٹی اب آپ نے جب پی ٹو پی کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلے سپورٹ سے فنڈنگ میں ٹرانسفر کر لینا نہیں کرو گے وہ آپ کے سیل نہیں ہوں گے یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ اب سپورٹ والٹ سے فنڈنگ میں کیسے ٹرانسفر ہوں گے وہ بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ ابھی میرے پاس فنڈنگ میں مجود ہیں میں اس کو سب سے پہلے ٹرانسفر کرتا ہوں یہ دیکھیں آپشن آرہا ہے فنڈنگ سپورٹ والٹ نیچے یو ایس ڈیٹی سلیکٹ ہے میں نے ہنڈر ڈالر جو ہے اپنے سپورٹ والٹ میں لے کے جانا ہے اب یہ ذہن اس کو ریفریش کیا فنڈنگ میں سو رہے گئے اب سو سپورٹ میں اب اگر میں پی ٹو پی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس سو ڈالر ہی ہے یہ یہی سیل ہوں گے ٹھیک ہے یہ ایک الگ ٹاپک ڈیر سارے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں ٹاپک ڈیر سارے ہیں ٹائم نہیں بچتا باتیں بتانے کے لیے آپ لوگ کو اچھا ابھی ہم کر رہے ہیں ڈیپوزٹ ڈیپوزٹ شیئر مارکیٹ میں کر رہے ہیں اس کے لیے آپ سپورٹ والٹ یوز کرو گے ٹھیک ہے ایڈرس ہم نے لے لیا شیئر مارکیٹ میں ڈیپوزٹ کرنے کے لیے یہاں سے ہم کلک کریں گے ویڈرہ کے اوپر ویڈرہ یہاں پر اوپر آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں یو ایس ڈی ٹی یہ آ گیا سینڈ ویا کرپٹو نیٹورک اچھا یہ دو آپشنز ہوتے ہیں یہ جو نیچے والا آپشن ہے نا یہ تب یوز ہوگا جب ایک بائنانس یوزر کسی دوسرے بائنانس یوزر کو اماؤنٹ سینڈ کرنا چاہتا ہے اور یہ فری آف کاؤسٹ ہوگی اس میں آپ کی فیز کٹ نہیں ہوگی لیکن ہم ڈائریکٹ ایڈریس پہ سینڈ کریں گے تو کرپٹو نیٹورک یوز کریں گے وہ ایڈریس جو ہم نے کاپی کیا تھا یہاں پر پیسٹ کر دیا اچھا کچھ لوگ جب پیسٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک آدھ سپیس آ جاتی اس طرح یہ سپیس لازمی چیک کر لیں سپیس ختم کیا کریں اس کے بعد یہاں پر نیٹورک سیلیکٹ کرنے کی باریات بی این بی سمارٹ چین فیس زیرو یو ایس ڈیٹی مینیمم ویڈرابل سکس یو ایس ڈیٹی یعنی چھے یو ایس ڈیٹی آپ یہاں سے ویڈراب کر سکتے ہیں مینیم فائنانس میں سے بیپ ٹونٹی کے نیٹورک اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا یہاں پر اپنی اماؤنٹ لکھوں گا پالکزیمپل میں نے پچاس ڈالر کا ڈیپوزٹ کرنا اب یہ دیکھو پچاس ڈالر کا ڈیپوزٹ کرنا ہے اس کے بعد جو ٹرانزیکشن آئی ڈی وہ ہم کوپی کر کے وہاں پر لگا دیں گے اور نیچے ڈالر لے کے اوپر تو اس کو سامنٹ کر دیں گے ڈیپوزٹ ہو جائے گا اسی طرح آپ ویڈرہ کرتے ہیں اب ویڈرہ کے لیے کیا کرنا پڑتے ہیں اب ویڈرہ پہ آتے ہیں یہ دیکھیں کیسئر ویڈرہ آسان سا طریقہ ہے ہم اس کو مشکل سمجھ کے بیٹھے ہیں یہ جی آگیا یہاں سے نیٹ ورک سیلیکٹ کرنا ہے میں بائنانس سمارچین یوز کرتا ہوں اب میں نے شیئر مارکیٹ سے ویڈرہ لینا ہے تو مجھے یہاں پر بائنانس کا ڈیپوزٹ ایڈریس دینا ہوگا تاکہ اس میں اماؤنٹ آ جائے سپورٹ پہ گیا ڈیپوزٹ پہ کلک کیا یو ایس ڈیٹی سلیکٹ کیا ویب ٹونڈی کا نیٹ ورک میں نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ میں نے کر لیا یہ جی آپ کا الگ الگ ایڈریس ہوگا یہ میرا بائنانس کا ڈیپوزٹ کا یو ایس ڈیٹی کا ایڈریس ہے یہ میں نے کافی کر لیا کافی کیا یہاں پر ویڈرہ پہ گیا یہاں پر میں اماؤنٹ لکھتا ہوں ہنڈر ڈالر لکھ دی ٹھیک ہے اب یہاں پر والٹ ایڈریس وہ پوچھ رہا ہے والٹ ایڈریس دینا ہے یہ لے والٹ ایڈریس دے رہی ہے اب یہاں پر میں نے اپنی پین لگانی جو بھی میری ویڈرہ کی پین ہے وہ پین لگاؤں گا ویڈرہ پہ کلک کروں گا ویڈرہ سمٹ ہو جائے گئے اب یہ کام آپ کا جو نیا آنے والا دوست چاہتا اس کو سکھاؤ یار کب سکھانا ہے اس کو بتاؤ کہ بھائی اس طرح سے یہ کام کرو آپ ایسی لی ہر کام ہو جائے گا آپ کا اٹینشن والی بات ہی کوئی نہیں ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہمیں یہ اپنے دوستوں کو سمجھانی ہے بتانی ہے سکھانی ہے نہیں سکھاؤ گے بھائی سارا دن اسی چکروں میں پڑے رہو گے اور فلانے کی اتنی پہ مٹائی تھی فلانے نے اتنا ویٹرہ لگایا تھا اس کو اتنے پیسے چلے گئے اتنے رہے گئے عجیب ہی قسم قسم سے عجیب ہی ٹینشن بنی رہتی ہے سر میں درد ہو گیا میں نے بڑا کام کیا